سلام علیکم ناظرین آج کرتو سریکیمکس فلوگ کے اندر خوش آمدید ناظرین یہ جو چوبیس نومبر کی فنل کال تھی اور چوبیس نومبر کی شب تک یہ کال جو ہے یہ تجاہ جو ہے یہ چل ہے اچھا یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں بولنے کے لیے حکومت کو بھی بولنے کے لیے کافی چیزیں ملی ہیں اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کو بھی کافی چیزیں بولنے کے لیے ملی ہیں حکومت کے بات بولنے کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر نہیں رکھیں بھاگ گئے ہیں ایک تصفیر وائرل ہوتی ہے کہ ایک شاید کوئی سیکیورٹی الکار ہی ہوگا جائرے جو اس وقت کیونکہ آپریشن کے بعد وہاں پر اس نے اپنے تصفیر بنوائی ہے وہ ڈنڈے کے اوپر ایک شروار اٹھا کے کھڑا اور وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ شروار چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو یہ تمام معاملہ جو ہے ان کو بولنے کے لیے ملی ہیں دوسری سیٹ پر بھی چیزیں ملی ہیں ویسے ہی ایک ویڈیو اس کے اندر تمام چیزوں کے اندر وائرل ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی بھی ویڈیو دیکھے ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا میں ہاتھ کڑے کرتا ہے وہاں پر موجود پلیس ایلگار جو ہیں وہ تقریباً تین پلیس ایلگار پہلے کرتا ہوتے ہیں پھر چوتھ ہاتھ ہے پھر ایک پلیس ایلگار ان کو دھکا دیتا ہے دھکا دینے دے جب دیتا ہے تو وہ لٹک جاتا ہے لٹکنے کے بعد وہ گرتا ہے اور گرتنے کے بعد پھر یہ بیانیت آکھیں اس کی ریڈ کی ہیڈی جو ہے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے یا گردن ٹوٹنے کے وجہ سے جو ہے اس کی حال آکت ہو گئی اچھا یہ تمام ایک ویڈیو جو ہے یہ شائعہ ہوتی ہے اس پر بی بی سی بی کی بھی خبر ہے بی بی سی بی بی سی نے بھی اپنے جو ہے اس پر شائعہ کیا جسے قدر وہ کہتا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ایک ویڈیو 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 ہے جس میں پاکستان طریقے انصاف پیڈے کے دیجاز کی مزارنین کے دوران ڈی چوک پر کنٹرر پر موجود ایک شخص کو سیکیورٹی الکار نیچے دھکا دے رہے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلامباد کے ڈی چوک پر رشتہ روکنے کے لیے رکھے گئے کنٹرر کی چھت پر ایک شخص نیمات پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسے میں وہاں پر کچھ سیکیورٹی الکار جو کھڑی ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور ایک الکار جو اس کو دھکا دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ کنٹرر سے لٹک جاتا ہے پھر کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ نہیں شکر جاتا ہے اور پھر انہوں نے وہاں پر جو ظاہر موجود کیونکہ تصویر بھی آئی ہے تصویر بھی ایک ویڈیو آئی ہے جو اس سائٹ سے مطلب کے ان کے کنٹینر لگا ہوئے تو ایک سائٹ سے ویڈیو آئی اور ایک اس سائٹ سے مطلب کے تصویر بنائی گئے تو وہاں پر جو فوٹوگرافر تھا اس سے انہوں نے جو ظاہر وہاں کے انی شاید بھی تھا جس کو کہا جاتا ہے تو وہ ظاہر اس سے جب وہ غیر ملکی خبر رسانہ دارے کا ایک فوٹوگرافر تھا جب اس سے بات کی تو اس نے اپنے نام ظاہر ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بیان دیا ہے کہ انی شاید یہ کہتا ہے کہ کنٹینر کے اوپر چڑھا ہوا ایک سکت چڑھا ہوا تھا پہلے تو وہ یہ نسلیں مات پڑی جب اس نے دعا مانگنا شروع کر دی پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نیچے کرائے گیا فوٹوگرافر سے جب یہ پوچھا گیا کہ ویڈیو میں دکھا دینے والا شک کنٹینر سے گرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھا تھا پوچھا گیا کہ کیا وہ اٹھ کر بیٹھا تھا وہ گرنے کے بعد کس حالت میں تھا کہ اس سے پوچھا گیا ہے کہ جب وہ گرے نہیں تھے تو اس کے بعد وہ کیا اٹھا تھا جس پر اس نے کہنا تھا کہ اس وقت علاقے میں موجود ایک عمارت میں ایسی جگہ موجود تھا عمارت میں ایسے جگہ موجود تھے جہاں سے وہ ایسے گرنے کے بعد دیکھا نہیں پائے تھے دیکھ نہیں پائے تھے جب وہ بتاتا ہے کہ جب وہ گر ہے نیچے شخص تو اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پائے کیونکہ ہمارا اینگل ایسا تھا کہ وہ نیچے کسی نہ ہم نہیں دیکھ پائے اچھا جی خیر یہ ویڈیو وارل ہوتی ہے ویڈیو جو ہے پوری دنیا میں تقریباً وارل ہے اور اس پر مختلف بیانییں بھی بنائے جا رہے ہیں موقف بھی بنائے جا رہے ہیں ہم آپ کو پہلے 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 بھی سے آگے جا کے پاکستانی حکومت رپٹے ہے کا موقف کیا ہے اس پر اچھا جی پہلے تو اس کے بعد دو ویڈیو ایک تصویر اور ایک ویڈیو جو ہے وارل ہوتی ہے ایک ویڈیو کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے اس نے موں کو لپیٹا ہوا اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ شاید ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ہے وہ جو نماز پڑھا ہے اوپر وہی شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا میں نے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شرط لگائی تھی کہ میں کنٹینر کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھوں گا میں ٹک ٹاک کو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹک ٹاکر ہے اور اسے ایک شرط لگائی شرط کی بنا پر وہ وہاں پر نماز پڑھا ہے چاہے آپ دیکھا جائے اگر وہ شرط کی بنا پر پڑھا تھا یا وہ ادھاکاری کر رہا تھا یا کچھ بھی دکھانے کے نماز پڑھا تھا تو جاہر ہے اس کو گرفتار کرنے کا اوپشن تھا اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا چلیں خیر اس کے بعد ایک تصویر ویرل ہوتی جس کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے اس کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن وہ دندہ ہے اور کہیں پر وہ زیر علاج ہے جا گھر میں ہے جا کہیں پہ تو یہ چیزیں معاملات جو ہیں سامنے اچھا جی پاکستان حکومت پیٹے اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حامیوں کے جانب سے ایسا دعویٰ کیے گئے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار کے دھکت دینے کے بعد یہ شخص کنٹیٹر سے گر کر ہلاک ہو گیا تاہم بی بی سی اس شخص کی شناکت یا اس علاقے میں اس کے مبینہ ہلاکت کا آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتی مطلب کہ بی بی سی کہتی ہے کیونکہ ہم آزادانہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ وہ واقعی حلاق ہو گیا تھا یشید ہو گیا تھا بی بی سی نے اس ویڈک مطالق جب پی ٹی آئی کے رہنما ظلفی بغاری سے بات کی تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے کئی کار قرآن تہا لا پتہ ہیں تقریباً نو افراد برہ راستکوری لگنے سے حلاق ہوئے ظلفی بغاری نے کہا ہے کہ ہمارے کئی لا پتہ ہیں جیسا کہ انہوں نے خود بھی بتایا حکومت نے کہ ہم نے ایک ہزار سے اوپر لوگوں کو رفتار کیا ہے ان کا دعوی تھا کہ اسلام آباد کے سرکار کی اسپطالوں میں چالیس لاشیں موجود ہیں ظلفی بغاری نے دعوی کے بی بی سی کو کہ چالیس لاشیں وہاں پر موجود ہیں تاہم بی بی سی اس دعوی کی بھی آزاد آنا تستیق وہ نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی کوئی ثبوت یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ سامنے نہیں آ سکتی نہیں آئیں کوئی ایسی بات یا ثبوت وہ سامنے نہیں دیکھے گئے یا سمجن میں نہیں آئے تاہم گدشتر و اسلام آباد کے دو سرکاری بطالوں میں پولی کنینک اور پرمس کی بی بی سی تذیق کر دی ہے کہ وہاں چھ راشے گئی ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولی کنینک میں لائے جانے والی لاشوں پر گولیوں کو نشان پیامل اچھا جی بی بی سی یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد تاہم ملوہ اس گدشتر و اد مظلوب چھبیس کو ہی جو ہے اسلام آباد کے دو سرکاری بطالوں میں ایک پولی کنینک اس کے اندر چھے لاشوں کو لائے گیا تھا جو گولی لگی تھی دوسر جانے پی ٹی آئی کے اتجاج کے تناثر میں تائنات قانون نافذ کرنے میں داروں کے پانچ ایلکار بھی ہلاک ہوئے یہ بی بی سی یہ بھی ساتھ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اتجاج کے تناثر میں تائنات قانون نافذ کرنے میں جو داروں کے جو لوگ تھے وہاں پر پولیس ایلکار تھے اور اس کے علاوہ جا رینجرز تھے تو ان کے پانچ ایلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اگر ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو شہید کہہ رہے ہیں تو وہ بھی پاکستانی تھے وہ بھی پانچ ایلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنا وہاں پر فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پر اپنے اپنی مرضی سے وہاں پر نہیں موجود ہوتے ہیں وہ اپنی انٹیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنے فرائز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام عاملات اس کے علاوہ دلہن کی تصفیریں وارد ہوتی ہیں وہاں پہ کٹینر سے اور اس کے علاوہ جو ہے ظلفی بخارے جو ہیں وہ کئی میڈیا کو اور انٹرویو دیتے ہیں جس کے اندر وہ چالیس جیسا کہ انہوں نے یہاں پر کہا ویسلی بھی چالیس ہے کہ پھر وہ وہاں پر یہ بیانیاں یہ سامنے اور چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کوئی ایک یہ لوگ ہیں کوئی خاص تھوست ثبوت کے ساتھ یہ تھوست بات نہیں کر با رہے طریقے انسان کو جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب تک کوئی تھوست ثبوت دیتے تھوست شوائد سامنے رکھتے کوئی کم سے کم اگر یہ چالیس بتا رہے ہیں یہ چالیس کم سے کم جو بتائی جا رہی ہے وہ آٹھ بتائی جا رہی ہے اگر ایک بھی شخص ہوئے تو ظاہر ہے بہت غلط ہے غلط ہے شہد خغان عباسی کے بات جو ظاہر ہے گولیاں تو وہاں پر چلی ہیں چلی ہیں گولیاں تو ظاہر ہے تو مقابلہ نہیں کر سکتا تو ظاہرے لوگوں نے وہاں سے جانا تھا اپنی چیزیں وہاں پہ چھوڑ کے جانی تھی اور اس طرح جو چیزیں تو کرنی تھی لیکن اگر کم سے کم جو ہے وہ فیل وقت جو ہے جیسا کہ کہا کہ آٹھ لوگوں کو ہمیں پتا ہے تو اگر آٹھ سلمانک بریسٹور سلمانک بن راجہ نے کہا ہے تو آٹھ لوگوں میں پتا ہے کم سے کم آٹھ میں سے کسی دو کے گھر تو آپ لوگ چاہ سکتے تھے دو کا تو آپ پتہ کروائی سکتے تھے کہ وہ دو لوگ کون ہیں ایسی ایک بی بی سی پہ ہی تھا آئی تنک سو کس طرح خبر تھی موبائلہ خبر میں کہوں گا کیونکہ مجھے سورس ابھی اس کا جو ہے وہ سٹرونگ سورس نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک شخص جو ہے اس کے جو ایک کارکنان تھا مظاہرین تھا جب اس کی لاش لائی گئی ہے تو اس کے جی میں سے پانچ سو کچھ رپے پانچ سو ساٹھ رپے تھے اور اس کا موبائل تھا اس کی جی میں جس کے اوپر ایک تالیس جانے کے فورٹی ون کال دائی ہوں تھی جو امی کے نام سی تھی لیکن دیکھیں نا آپ خود سوچیں کس کو فکر تھی اس کے اوپر کس کی کال آئی ہوئی تھی صرف ماں کی نہ کسی کی عدد کی کال آئی ہوئی تھی نہ اس کے علاقے کے ام این اے ایم پی اے کی نہ کونسٹر کی نہ کسی اور کی کال تھی کس کی کال تھی ماں کی کال تھی ماں کوئی ہی فکر تھی اپنے بجے کسی کو بھی فکر نہیں ہوتی ہماری آپ کی کسی کو بھی فکر نہیں صرف ہوتی ہے کسی کا بھی نہ نقصان ہوتا ہے کسی کا نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے نفع ہوتا ہے ظاہر ہے آپ جب چلے جاتے ہیں زیادہ لوگ لے کر تو ان کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن جب آپ وہاں پر اگستار کر لیے جاتے ہیں جہاں پر زخمی کر دی جاتے ہیں یا وہاں پر آپ کو مار دیا جاتا ہے تو اس میں نقصان صرف اور صرف آپ کے گھر والوں کا ہوتا ہے آپ کی ماں کا ہوتا ہے آپ کے باپ کا ہوتا ہے آپ کے بہنوں کا آپ کے بچوں کا آپ کے بیوی کا نقصانہ اور کسی کا نقصانہ ہوتا ہے اکتالیس کولیں یہ بتائی جارہی ہیں کہ گھر والوں کو ایک بیانیاں تو ہے یہاں پر کہ اکتالیس کولیں ماں کی اب وہیں پر اگر ان سے پی ٹی ای سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ماں کی اکتالیس کولیں آ سکتے ہیں تو کیا جو ان کو رہنما پی ٹی ای کا لے کر گیا تھا کانسولر یا ایم این ایم پی اے وہ ایک کال بھی نہیں کرتا کہ پوچھتا تھا کہ یار وہ میں اتنے لوگوں پانچ ہزار لوگوں کو میں لے کر آئے تھا پانچ ہزار میں یہ یہ بندہ تھا وہ یہ بندہ مجھے نظر نہیں آرہا ہم اس کو فون کرو وہ نہیں نظر آرہا ہم اس کو فون کرو یہ کیوں نہیں ہے یہاں پر وہ ہم اس کو کیوں نہیں لے کر رہے واپس میں سارے آ کر اپنے گھروں میں آ کر چھپ بیٹھے ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں چیزیں ہم آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے فیل وقت مجھے دیجئے جیدت اللہ نے کے پاس